اسلام علیکم میں ارشد ندیم کا عطا حیات شکر گزار رہوں گا جس نے گولڈ میڈل جیت کر عوام کی توجہ اپنی طرف کی خلید و رحمان کمر صاحب ہم آپ کو بھی نہیں بھولے اور پھر آئندہ چوبی سے تیس گھنٹوں کے دوران ملک ایک سر علاقوں میں کبھی درمیانی تو کبھی شدید باججوں کی آوازیں آنے کا امکان گاڑی کے اوپر پاکستان کا جھنڈا اور گاڑی کے اندر انڈیا کے گانے سننے والوں وطن کی ہوایں ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ ایک ہی دن بار 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 ریپیٹ ہو رہا ہے گروپ بوئیز اپنا حیال رکھنا بندر پکڑنے والی ٹیم گھوم رہی ہے پاکستان دنیا کا خوشحال ترین ملک ہے آرمی ٹیف اس لیے انٹرنیٹ سلو کرنا پڑا کہ کہیں خوشحالی لیک نہ ہو جائے یوٹیوب سے دل کا اپریشن سیکھ کر آئی ہوں میں جس نے اپریشن کروانا ہے نا فری اپریشن کر دوں گی آئیں بیٹھ جائیں تمہارے شرٹ میں اس کا ایک بھی بیوی میں پوچھتا کون وہ تگلی گنٹی اور پھر لمبی لمبی پینکنے مہرشد ندیم آج بھی دوسرے نمبر پر ہیں کچھ لوگ چارجر کے ساتھ ایسے لگے ہوتے ہیں جیسے مریس کو ڈرپ لگی ہو وطن کی مٹی گوارے نا آزادی کے مہینے میں ہمارا نیٹ قید ہو گیا تھا کس کس کے ساتھ ایسا سچ سچ میں ہوا ہے دسیا دسیا وہ پوچھنا یہ تھا کہ تم سب اپنی نادرہ والی تصویر سے مطمئن ہو پاکستان میں چودہ اگست کے دن ایک ہی فائدہ ہے کہ اس دن چھٹی ہوتی ہے گوارنمنٹ سے اپیل ہے کہ نادرہ کے کیمرے میں بھی سنیپ چیٹ انسٹال کی جائے یار تاکہ پکچر اچھی اچھی آئے سوچا نہیں تھا میں نے کہ لڈوں کے سارے سامپ زندگی میں ہی رشت لڑکی ریسٹورنٹ سے گئی اور کہاں مجھے گوشت پالی نمکین چائے لا دے ویٹر وہ سوپ ہوتا ہے بڈی آئی چائے دی آشک جب آپ کی حالی طور پر مضبوط ہو تو آپ کی فائدہ کو اکھوالے ذریب یار کی گلی میں چودہ اگست کے دن با جا با جانا بھی عشق ہے عشق ہے اگر آپ کا بھی انٹرنیٹ سوچ چل رہا ہے تو پریشان ہو سکتا ہے تھوڑا سا فاصلہ رکھے محترمہ پھر آپ کو فٹ سیپ نمبر دیتے ہو موت پر جانا ہے شادی کے بعد میری بیوی پہلی بار کہے گی بہرین ائرپورٹ پر ایک پاکستانی بھائی ایس سا بیٹا ہے جیسے بہرین پاکستان کا کرزدار ہو سوال پوچھنا یہ تھا کہ شادی شدو سوال پاکستان واقوت سا پارکستان واقوت موسیقی 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 آزادی کے پوسٹ کرنے ہمارے بھی خود کو آزاد کہہ رہے ہیں سنو لڑکی ابھی بغیر فلٹر کی تصویر کیج کے ماروں گی تو ساری آشی کی دری کی دری رہ جائے گی پرانچے نے بھی اگر بانسری کی جگہ چودہ گست والا باجہ بجائے ہوتا تو ہیر کا اببہ بھی کہتا کہ لے جا ہیر کو ہماری جان چڑ کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ کسی ایسی جگہ جاؤں جہاں کوئی نہ ہو لیکن یہ خیال صرف دن تو سوچ کر ہی کام پہتا ہوں جاتی ہے وہ پوچھنا ہی میں نے باجے کے بجائے پودہ خرید کرتا ہے وہ بکری کھا گئی میں پا سے بھی گئی اور سوٹے بھی آئی تھی میری خبر پردیا جلانے کے لیے رکھا ہوا تے بھی لے باتوں کو لگانے کے لیے سوچ رہا ہوں کہ اگر پاکستان تیرہ آگست کو ازاد ہوا ہوتا تو ہم چودہ آگست کیسے مناتے ہیں شکر ہے کہ چودہ آگست کو ازاد ہوا ہے نا پاکستان زندہ بات پپو اپنی شادی کی پہلی رات کمرے میں آیا کھڑکیاں دروازے اور لائٹیں بند کر دی بیوی یہ کیا کر رہے ہو پپو ایک منٹ رکھو اب بھی بتاتا ہوں بیوی شرماتی ہوئی جی اچھا بیوی کے پاس آیا اور بولا اے دیکھے یہ گڑی ویچ نائٹ بندی میں نے آج دس منٹ میں دو کلومیٹر دور لگائی پتہ نہیں لوگ اپنا کتا پان کر کیوں نہیں رکھتے نیٹ کے لیے بی پین لگاتے ہیں گیس کے لیے کمپریسر لگاتے ہیں بجلی کے لیے سربلائزر لگاتے ہیں پانی کے لیے شمسی سمر سیبل لگاتے ہیں اور بناتے ہیں ستتر باییوں میں آزادی واہا واہا ایک دیان گاؤں سے ایک دیان موان گھوٹ کی بیشن کی مق disappointed ایک دیان ہے وہ ایک دیان سے کہا کہ اس مرگی کا سر بونے کیوں کہ یہ دیانی نے آیا یہ ہیں پتہ نہیں بلیں نہیں گاؤں کی مرگی ہے شرم آ رہی ہے لوجی پر میرا کی بھی سن ہو vienen ارشد ندیم نے بہت اچھی کرکٹ کیلئے اور اپنی مہنت رکڑا گیا ان سے پوری کیا م Regi بچے پڑے ایک دوسرے سے باتیں خوشگپیاں کرنے لگے ہیں اور موبائل فون ایک طرف رکھے آم کھاتے ہوئے مکھیاں ایسے آجاتی ہیں جیسے ان کے پیسوں سے خریدے ہوئے ہوں ہم نے یہ آم میں ہی تو ایک آنگ کچھ دن کے لیے بند رہے گی نا لیکن اس کی تو میں نے ہمیشہ کیلئے ہی بند کر دی ساتھ دے نال بھنگے پاکستان کو اس وقت صرف میری ضرورت ہے پاکستان دنیا کا وہ واحد نایاب ملک ہیں جہاں انٹرنیٹ کی بھی لوڈ شیڈنگ ہونے لگی ہے جتے تھوارڈی جگہ نہ ہوئے نا اتے زبردستی فٹ ہوئی کوشش نہ کرو برے لگو گے آج بڑے دنوں بعد بابا جی سے ملاقات ہوئی سوچا کوئی انمول بات ہی پوچھ لی جائے میں نے پوچھا بابا جی موقع کسے کہتے ہیں تو بابا جی پہلے تم اسکرائے پھر پیلے پیلے دانک نکال کر ہستے ہوئے بولے کہ جب مچھر بیوی کے گال پر بیٹا ہو اور تم تڑاک کر کے اس سے چپیڑ مار دو ہائی 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 مزا جائے گا پھر جو لڑائی باد میں ہوگی مجرشد ندیم کو دیکھے شوک ہوا کہ میں بھی نیزہ چلا ہوں نیزہ تو میرے پاس تا نہیں میں نے ایک بڑا سا ڈنڈا لیا اور وہ نیزے کی طرح اچھا اچھالا وہ ساتھ والوں کے کھر کی پر جہا لگا اور شیشہ ٹوٹ گیا اب دس ہزار دے کے جان چڑھائی ہے اور امی کی گالیاں الگ سے ملیاں ہمسائیوں کے مکان کی غلطی ہیں غلط جگہ بنا ہوا ہے ورنہ میں تو صحیح سے اپنا کام سر انجام دے رہی تھی نا اب اس میں میرا کیا آگستور ہے دسو مجھے کوئی بیوی میں آپ کے لئے کتنا اچھا کرتی ہوں پتا ہے شادی کے بعد کام کر 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 کے کر 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 کے میرے دونوں ہاتھ چھوٹے ہو گئیں شہر تم نے ناپکیا بیوی پہلے میں ایکسرسائز کرتی تھی نا تو ہاتھ سے پاؤں کا ایک کنگوٹا پکڑ لیتی تھی شادی کے پندرہ سال بعد آج کر کے دیکھا تو گٹنوں تکھی پہنچے ہاتھ چھوٹے ہو گئے میرے کچھ لوگ صبح صبح پہلے شیشہ دیکھتے ہیں اس کے بعد دن میں کوئی نقصان ہو جائے تو کہتے ہیں کہ پتہ نہیں آج کس کا منوس مو دی کیا ایک دور تھا کہ سیل فون سیلفی سے بڑا ہوتا تھا اور ایک آج کا دور ہے کہ روز میٹر کی صبح صبح اٹھ کر لی گئی تصویروں سے بڑا ہوا ہوتا ہے بل بل پاکستان گورنمنٹ کے سیکیورٹی کے لیے لاہور کی سڑکوں پر سی سی ٹی وی کیمرے لگا دی رات ڈائی بجے پولیس کنٹرول روم میں کال آئی کہ یہ ذرا میزنگ چوک یا پتہ نہیں کونسا چوک والے سی سی ٹی وی کیمرے میں دیکھ کر بتائیے گا یہ پراتے والی دکان کنی ہے یا نہیں لے جناب نئے ڈیزائن کا جدید چنگچی رکشہ تیار ہے پہلے جو سواریہ رکشہ اولیٹنے پر سڑک کے کنارے گرہ گرتی تھی نا اب وہ اس نئے رکشے کی بدولت ان سڑک کے درمیان گر کر اپنی ٹانگیں بازو تڑوایا کریں گے تو میری شونے مونے ویڈیو ختم ہو گئی ہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھیں مجھے دعا میں یاد رکھیں ٹا ٹا بائ بائی اللہ حافظ